اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہوں ہر یہ سے ہوں گے اور میری دعا کے آپ چاہاں رہے ہیں خوش آباد رہے ہیں اس سے مسکراتے رہے ہیں آمین اور آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے ہونے والی ہے کچھ لوگوں کے ایسے کام ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے زہر کرنے والی ہوں اصلی جو ان کے چیر ہیں اور جو ان کو انہوں نے پرتوں میں چھپایا ہوئے دردہ ان کے چیروں چھپے ہوئے ہیں اس چیز میں اور یہ ریاکشن والی ہیں جو ان کے گندے گردوتوں کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بس یہ ویڈیو کے ساتھ ہی لینے سکپ نہیں کرنا ہے جو چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کلائک شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو اور بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی ٹائم ملے سامنے رکھوں گی آپ لوگوں نے خود مجھے کومیٹ سیکشن میں جواب دینا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جھوڑ بولتے ہیں دیکھیں ہمیں جھوڑ بولیں کیا ضرورت ہے ہم لوگ تو انہی کی ویڈیو سے ہی پوائنٹ اوٹ کر کے اپنے سبسکرائب اور اپنی آرڈینس کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ سنیاں والا جو ایشو چلا ہے اس کو دیکھ کر ان کے گاؤں کے سب بندوں میں دوبارہ سے روح پڑ گئی ہے ہر کوئی بندہ اٹھا کے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل یہ لگاتا ہے چاہے وہ جو ٹھیک کیوں نہ ان لوگوں نے یہ ماہ مقدس ہے اور مقدس کے اس مہینے میں ماہ رمضان میں ان لوگوں نے کھلا کیش کروایا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ بات کیوں کہ کیونکہ یہ تو برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے انسان کو اس کی برکتوں کو سمیٹھنا چاہیے لیکن نہیں نہ اور طرح کے ان لوگوں نے اس رمضان کے مہینے کو بھی کیش کروا رہا ہے تو بہت تیچی طرح سے کیش کروا رہے ہیں کیونکہ جھوڑ بھائی جھوڑ بھولے جا رہے ہیں اور جو لوگ اپنی وائف کو بٹھاتے تھے لائیو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بھیک مانگتے تھے سارا دینیں وہ بھیک مانگتے تھے ساری رات بھیک مانگتے تھے آج آپ لوگ دین کے سامنے ہیں دیکھیں آپ لوگ کہ وہ ہی لوگ اٹھا کے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں اور پھر ساتھ میں ویڈیوز بھی ملنے ہیں ان بچارے غریب لوگوں کی جن کا سوشل میڈیا سے دور دونتا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کے بعد جی میں بات یہاں پر کرنا چاہوں گی تھوڑی سی سابرہ کی پہلے اس کی پہلی والی ویڈیو پر جو دو دن پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس میں سابرہ کا ٹائٹل تھا کہ مقدس نے کامنے شروع کر دیا اور ہم لوگ پریشان ہو گئے ایسے پتا چلتا تھا کہ ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہے اور ویڈیو میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ مقدس اچانک سے کامنے لگ گئی اور اس کو بہت زیادہ بخار تھا ہم لوگ در گئے پتا چلتا تھا کہ ہمارے جسم میں روئی نہیں ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں لازمی اس پر بات کروں گی تو سب سے پہلے میں سابرہ کو یہ بتاتی چلوں کہ سابرہ جب تم با کے گئی تھی تو میں صرف اور صرف اپنے باگنے کی پڑی تھی میں کس طریقے سے کس بات کا بہانہ بنا کر میں گھر سے جاؤں اور میں مامو کے ساتھ باگ جاؤں سننے میں آیا ہے اور بہت ہی تمہارے قریبی رشتہ داروں نے یہ بات بتائی ہے کہ اس ٹائم مزمل کو بہت ہی زیادہ بخار دا مزمل بخار میں اتا پر آتا اور اس کی ماں نے یہ نہیں سوچا کہ جائے باگنے سے پہلے بے گھرتی رکھانے سے پہلے اور مزمل کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں وہ آپ سے اس کی میڈیسن لے رو اور بعد میں مجھے رونا دو نہ پڑے گا میرا رونا دو نہ تو مزمل کو کون دیکھے گا تو اس کے بعد تمہیں بلکل بھی خیالیں آج تمہاری جان بے بن گی یہ بیچی جو تمہاری گود میں ہے تمہاری ہے بھی یا نہیں ہے یہ اللہ پاکی ذات جہنتی ہے لیکن آج تمہیں اپنی جان بے بن گئی کہ میرے جسم میں روح ہی نہیں ہے جب میں نے یہ کنڈیشن دیکھی مقدس کی اس کے بعد جب مزمل کی کنڈیشن تھی جب تم چلی گئی تھی پیچھے تمہارے لئے رونا پیٹنا پڑ گیا تھا ان لوگوں کو تو اب مزمل بیچارے کو کس نے دیکھا ہوگا تمہیں میں کہتی ہوں نیت کیسے آئی ہوگی اپنے بیٹے کو ایک اکلوتے بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر اپنے مو کالا کرنے اگر ہم سابرہ کے لئے ایسا بولتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو سابرہ کے حمایتی ان لوگوں کو اس بات کے لئے بہت زیادہ ہوتی ہے تینشن کہ یہ سابرہ بے کیوں بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ سابرہ جیسے کرتود کوئی عورت اگر کرے تو آپ لوگ معاشرے میں اس کو کس نام سے بکاریں گے کہ سابرہ کو انہوں نے تنگ رکھا تھا سابرہ خود کشی کرنے والی تھی اس کے بعد سابرہ نے اس گھر سے اپنی جان بچائی ہوا ہوا جی کلائپنگ کرنے چاہیے کلائپنگ کرنے چاہیے آپ لوگوں پر کہ سابرہ اگر اتنی ورشانت تھی اتنا ہی کشتہ دو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی بچے ماں کے گھر چھوڑتی ماموں کے ساتھ مو کالا کرتی جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کو جان کو خطرہ تھا اس کے بعد جی میں جہاں بھی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آج کال ان کا ایشو چلا ہے اور جس طرح سونیاں نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وسیم فیروزہ اور شبانہ یہ لوگ سابرہ سے ملتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں تو آج اس کی بات سچ ہو گئی ہے کیونکہ یہ عورت ان لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے کس حد تک چلی گئی ہے کہ اپنی ویڈیو کے ٹائٹل بھی ایسے لگانے لگی ہے تو ایک کومنٹس تھا وہ بھی میں یہاں پہ پین کروں گی کسی نہیں کہا تھا کہ آج کا سابرہ جو مولانا صاحب ہیں ان پہ بہت زیادہ مربان ہے کیا سابرہ ان کے ساتھ تو جس طرح سے سابرہ کہہ رہی تھی انسان جو غیر محرم ہوتا ہے اس کو اپنی بیٹھ پہ کوئی نہیں سلاتا ہے جس جگہ ہم سوتے ہیں غیر محرم کو کوئی اپنی بستر پہ نہیں سلاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب اسی بیٹھ پہ انہی کی بیٹھ شیٹ پہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ابھی مولانا صاحب کی اس بیٹھ شیٹ کی جو سلوٹیں تھیں وہ ابھی اسی طرح سے تھیں اور سابرہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد سابرہ نے جو اپنے کرتو دکھائے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جس طرح ایک پتیلہ کا ڈکن تھا اور اس میں اس نے اپنی شیوز رکھے گئے تھے کون لوگ کہتے ہیں کہ سابرہ سلیکہ مند ہے لوگ تو کمس کر کر کے سابرہ نے اچھی طرح سے گھر سمالا ہوا ہے سابرہ بہت ہی سلیکہ مند ہے سابرہ بہت ہی اچھی ہے آج آپ لوگوں نے کرتو دیکھی اس کے ایک دس سولہ سال کی بچی کی طرح وہ بیہیو کر رہی تھی جس طرح سے وہ اٹھکیلیاں اس ماموں کی ساتھ کر رہی تھی اس طرح سے دیکھ کر دل کرتا تھا کہ سابرہ ہمارے سامنے ہو اور سابرہ کے موں پہ دڑا 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 ہم لوگ جوتے لگائیں کہ اب تمہاری ایج نانی بننے کی یا تمہاری بیٹی ماشاء اللہ سے جوان ہے کل برسوں اس کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد تم یہی کرتو کرتی پھر ہوگی اور ایک بات سابرہ کہ یہ جو کپڑے بیجے ہیں جس طرح یہ کہہ رہی تھی کہ کسی نے مقدس کے رشتہ داروں نے مقدس کے لیے عیدی بیجی ہے تو آج سنیا کی بات سچ ہوگی کیونکہ یہ شاید عیدی بیجی ہو شابانہ نے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے دکھانا نہیں ہے ویڈیو میں نہیں بتانا ہے یہ کب سے ملتے ہیں لیکن یہ ظاہر نہیں کرتی ہے تو سنیا نے یہ جوٹ نہیں بولا تھا سچ ہی بولا تھا اور آج جو ایک جوڑا اس کے عیدی کا بچی کا اور ایک جوڑا اس کا آیا ہے تو یہ اگر باہر سے آیا ہوتا تو یہ بول دیتے یہ ہماری کوئی باہر والی سیسٹر ہے اس نے بیجا یا کوئی پاکستانی ہے اس نے بیجا اس نے صرف یہ کہا کہ جس بہن نے یہ بیجے ہیں لپاک اس کو خوشیاں دے یا کیا دے تو اسے تو یہی لگتا ہے اس کی بہن کی طرف سے آئیں کیونکہ یہ بہنیں ملتی ہیں تو پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی بہن کو دے تو اس کے طرح سے ان لوگوں کے کرتو سامنے آگئے ہیں جس طرح سے یہ لوگ زلیل کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آگئے ہیں پھر اس کے بعد کچھ بہنے کہتے ہیں کہ جعوید نے بہت اچھی طرح سے سابرہ کو رکھا ہوا ہے اور جعوید کے گھر میں سابرہ بہت خوشی کے ساتھ رہ رہی ہے آج آپ لوگوں نے سابرہ کی بات سنی ہوگی کہ سابرہ کہہ رہی تھی کہ بہت ہی چربائی ہے اس کا مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ دو دن یا تین دن اس طرح نکالے گی تو اس کے مامو نے بولا کہ سابرہ تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو تو سابرہ نے بولا کہ میں تو ایک اندھیری آئی مطلب یہ جو طوفان آتا ہے وہ آئی تو مجھے اڑھا کے لے جائے میں بہت ہی کمزور ہوگی ہوں تو کمزور تم اسے جیسے نہیں ہوئی وہ تو تمہیں اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تو باقی سارے گھر کی نوکرانی بنی ہو ان کو پال پوسٹ تم رہی ہو اپنی جو ارنگ ہے وہ تم ان پر لٹا رہی ہو تو پھر تمہیں کون سا اس نے پلکوں میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے ادھر تھی یہ مجبور تھی پہلے ایزمنٹ کے ساتھ یہ مجبور تھی لچار تھی اس کو میند مزدوری کرنی پڑتی تھی بچوں کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا تھا لیکن اب اس کو کیا مجبوری ہے اب تو اس نے نارمل انسان کے ساتھ موکالا کیا تو وہ بندہ اس کو بٹھا کے کھلا نہیں سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں اب سابرہ اتنی اچھی ہوگی ہے سابرہ خوشیوں کی ہنڈولوں میں جھوڑ رہی ہے اب سابرہ کو کوئی غم نہیں ہے تو آپ لوگوں نے دیکھیں سابرہ کی شکل دیکھیں اس کا فیس کس طرح سے فیس اس کا اب اس کو کیا ٹینشن ہے اگر بچوں کی ہوتی تو بچوں کو چھوڑ گئی نہ ہوتی اس جیسی عورت سے یہی توقع کی جا سکتی ہے ایک جگہ سے موکالا کر کے اب اللہ جانے اور کیا گل کھلائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور جس طرح سے اس کے کرتو تھے اس کو تو دیکھے لگتا ہی ہے یہ اس طرح کی عورت ہے تیار ہو کے میک اپ کر کے رمضان کے مہینے میں ان عورتوں کے لپسٹک کہیں گئی نہیں ہے نوہن پالش انہوں نے لگی ہوتی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو ملتے ہیں اللہ حافظ